بسم اللہ الرحمن السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے تو جہنب آج میں بنا رہی ہوں تھوڑا سا چکن ہے اور بھنڈیاں تھوڑا سی کانٹی ہیں یہاں مسالہ بن رہا ہے اور بھنڈی گوشت بناؤں گی اور یہ دیکھیں اتنی زیادہ بھنڈیاں رکھی ہوئی ہیں یہ ہمیں گفت ملی ہے جیسے لوگوں نے گھروں میں لگائی ہوتی ہیں اس طرح سے گفت آیا لیکن ہمارے گھر میں اور میری ہزبینڈ کھاتے ہیں بھنڈی اور گوشت میرے بچے نہیں کھاتے تو میں مطلب تھوڑی سی بھنڈی ڈال رہی ہوں تاکہ ان کو شوربہ دے دوں گی اور یہ میں اور میری ہزبینڈ کھا لیں گے ان کو میں بتاؤں گی بھی نہیں کہ میں نے کیا بنایا ہے جب ذائق آئے گا تو خود انہیں پتہ لگ جائے گا ان کو پساند رہی ہیں اس لئے میں چوری چور سے بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہماری بھنڈی اور چکن مزے دار ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں کتنی پیاری اس کی لوگ کا یہ یہ دیکھیں اور بنا بھی بہت مزے کا ہے تو جناب یہ ہم نے دراز سے منگوایا ایک بلب اور اس کی اچھی مزے کی پیکنگ ہو کیا یہ بس ہم چھوٹ چھوٹ چیزیں جو میں ضرورت ہوتی ہوتا ہوا ہم منگوا لیں یہ دیکھیں یہ چائنہ کا ہے اور یہ ہمیں سمجھ بلکل نہیں آتی تو یہ ہے جناب سینسر والا بلب ہے اور جب اندھیرہ ہوگا یہ خود بخود ہونا ہو جائے گا ایسے ہم نے سولر والا لینا تھا لیکن وہ ہمیں ملے نہیں یہ والا ملے یہ دیکھیں چوڑی والا بلب ہے تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اسے لگا دیں تو خود بخود جب اندھیرہ ہو تو یہ جل جائے جب کوئی انسان چلا جاتا ہے نا گاؤں وغیرہ تو رات کوئی در کوئی نہیں ہوتا تو پھر یہ خود جل جانا چاہیے آپ کو پتا ہے آج کل حالات کتنے خراب ہیں تو یہ ہم نے اس کو دست کیا یہ بالکل ٹھیک ٹھاک آیا اچھی حالت میں آیا ہمارے پاس تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ ہم نے دراز سے مگوائے کیونکہ یہ عام سٹور وغیرہ جو ہوتے ہیں وہاں پہ یہ مل نہیں رہا تھا تو ہم نے اس لئے دراز سے مگوائے تو جناب آج کپڑے کافی جمع ہوئے ہیں میں کپڑے دھوتے ہیں آدھے میں نے بھگو بھی دی ہیں اور کپڑے دھوتے ہیں یہ کام نپٹاتے ہیں پھر جو میری روٹین ہوگی آپ کے ساتھ بہت ساری شیئر کروں تو جناب آپ لوگ کیسے ہیں شروع میں میں آپ سے پوچھ نہیں سکی کیونکہ میں نے کہا پہلے نہیں پوچھ سکتے تو اب آپ سے حالوال پوچھ لوں کہ کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کدر کدر بارش آئی ہے ہمارے ہاں تو ایک دن بارش آتی ہے ایک دن ٹھانڈ ہو جاتی ہے تو بس دوسری صبح جیسے سورج صاحب نکلتے ہیں تو پھر انگارے چھوڑنے لگ جاتے ہیں بس آج کل بہت زیادہ کوئی گرمی اور حبس ہوئی ہے اتنی زیادہ کہ بس بارش آ جاتی ہیں تو بندہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بس آگئیں سردیاں آگئیں بس ہمارے خوش فہمیاں ہوتی ہیں کدر ابھی دو تین مہینے ہیں اب وہی انسانوں کے اپنے گناہ ہیں نا اپنے گناہ ہیں اپنے قصور ہیں ہم نے خود ہی دنیا کو برباد کیا ہے یہ جو گھاڑیوں کے دھوئیں اور فیکٹریوں کے دھوئیں اور انہی کی وجہ سے اب اتنی زیادہ گرمی ہو گئی سردیاں اتنی کام ہو گئی انگرمیاں زیادہ ہو گئی اور سردیاں بھی جب آتی ہیں تو شدید قسم کیا ہے ابھی آپ لوگ میرے ہاتھ دیکھ رہا ہوں کتنے وائٹ ہیں اور سردیوں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میرے ہاتھوں کی کیا حالت ہو جاتی ہے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں گیس ویسے نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس اور ابھی ہمیں کوئی کہیں دور دور کوئی پتہ نہیں چال رہا کہ گیس کھلے گی بھی ہمارے ملک میں کی نہیں کھلے گی تو پھر وہی سلنڈر تو ہیں لیکن سردیوں میں پھر زیادہ کھپت ہوتی گیس کی تو اور آپ کو پتہ کپڑے دھونے اور برطن دھونے کے لیے گیزر لگا ہوا ہے لیکن جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے نا بجلیتری مہنگی کر دی ہے تو وہ پھر گیزر چلاو تو پھر پچاس پچاس زار سے کم تو بل نہیں آتے یہاں پہ تو پھر دیکھتے ہیں بس اللہ ہی مالک ہے ہمارا کے کیا بنتا ہے جی پاکستانی عوام کا بس آپ لوگ ہمارے لیے سب دعا کرو اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے بہت مہنگائی ہو گئے جی گھر میں اب گزارہ کرنا بہت مشکل ہو گئے اب تو گھر کے سارے فرد بھی کمائے نا تو تب بھی کم ہے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے آج جی گزارہ کر رہے ہیں بس ساری عوام جو بیچاری ہے جس کے پاس جاؤ جس کے پاس گاپ لگاؤ بیٹھ ہو تو سب لوگ پریشان اوپر سے بیماریاں اتنی آگئی ہیں ناکس کھانے ہیں ناکس خوراک ہے ہر چیز میں دو نمری لگائی ہوئی ہے لوگوں نے تو بندہ کیا کریں نہ دودھ ملتا ہے خالص نہ کھانے کی چیزیں ملتی ہیں خالص آٹا ہے تو اس میں بھی ملاوٹ ہے دودھ ہے تو اس میں ملاوٹ ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو یہاں پہ صحیح گاؤں ہوتے تھے گاؤں میں رہتے تھے تو کتنا سکون تھا وہاں پہ ہر چیز خالص ہوتی تھی ابھی بھی گاؤں میں کافی ہر چیزیں خالص ہیں آٹا خال اس گندم چاول اور اس طرح باجرہ ہو گیا دودھ ہو گیا دعی وغیرہ یہ ساری چیزیں خالص ہیں لیکن اب تو گاؤں میں بھی نا بہت لوگ مادرن ہوتے جا رہے ہیں ابھی ہم گئے تھے تو بہت سارے لوگوں نے اپنی جو جنہوں نے گائے وغیرہ رکھی مئی تھی سب ختم کر دی اور گھار پکے بنا لی ہیں اور پہلے ہم لوگوں زمین اس طرح ہوتی تھی کہ زمین کے اندر گھار بنایا ہوتے تھے کچھے اور سائیڈوں پہ فصلے ہوتی تھی اور جہاں بچپن میں ہم لوگ کھی ملتے رہے ہیں ہماری جو امی ہیں امی کے گھر کے سامنے ساری فصلیں ہوتی تھی اب وہاں فصلوں کا نام اور نشان ہی نہیں ہے سب گھار بان چکے ہیں اور وہ جو ہمارے سامنے زمین تھی وہاں پہ صرف ایک گھار تھا اور باقی ساری فصلیں ہوا کرتی تھی گندم باجرہ جوار اور ہم لوگ اس کے اندر کھیلتے تھے اور تھوڑی سی درمیان میں جگہ بنائی ہوتی تھی وہاں پہ ہم ساری اپنی دوستیں ساری ملکے بکریوں کا دودھ نکال کے وہاں پہ ہم لوگ چائے ب باتیں ہمیں یاد آتی ہیں تو جب ہم ساری سہلیاں ملتی ہیں تو پھر آپس میں پھر ساری باتیں کرتی ہیں تو پھر وہ والا وقت بڑا یاد آتا ہے آپ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے اتنا انجوائے کیا ہے ہمارے گاؤں میں نیر ہیں ہم وہاں پہ دوپیر کو چھوٹیوں میں بھاگ جاتے تھے سب چھوٹے بڑے بہن بھائی کزنیں سب ملکے چلی جاتی تھی اتنے اچھے وقت تھے اتنے اچھے دور تھے وہاں نہ آتے تھے اور گسیٹیاں لگاتے جیسے آج کل نہیں جھولوں پہ گسیٹیاں لگایا جاتی ہے ویسے گسیٹیاں لگاتے تھے اتنی ہم نے گسیٹیاں لگائیں کم از کم بیس پچیس بچے ہم مل جاتے تھے کزنیں وغیرہ سارے اور محلے کے سارے ہیں تو رشتہ دار وہاں پہ اپنے سارے تو ہم لوگوں نے اتنے وہاں پہ گسیٹیاں لگائیں کہ ایک دفعہ نیر ہماری وجہ سے نیر ٹوٹ گئی اور لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا تو سب سے ہم اتنی ڈانٹ پڑی کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے تو پھر جب ہم چوری چوری نہانے کے لیے جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی ہمیں دیکھ لیتا تھا اور پیچھے پکڑنے کے لیے آ جاتے تھے کوئی جادو اٹھا کے لے آتا تھا اور کوئی ڈنڈے اٹھا کے لے آتا تھا کہ اب تم آؤ ادھر پہلے بھی اتنا نقصان ہوا ہے فصلوں میں پانی گز گیا تو وہ وقت بہت اچھے تھے آج کل تو اتنی ٹینچنیں ہر جگہ پہ بس گاؤں بھی اب گاؤں نہیں رہے مادرن ہو گئے ہیں پر کی تو جو پرانے ہوتے تھے بوڑے بزرگ بیٹھے ہوتے تھے جن سے جا کے بندہ دعائیں لیتا تھا وہ اب رہ ہی نہیں گئے بس بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں سب نئے بچے آ گئے ہیں آج کل تو یہ آج آج ساب ہو گئے گاؤں میں بھی کہ نئے بچے بھی پچانتے بھی نہیں ہیں بس وہی جو پرانے لوگ ہیں وہ بڑے کھلے دلوں کے ہیں اور بڑے اچھے ہیں دعائیں کرنے والے ہیں باقی آج کل صحیح باتیں کوئی حال نہیں ہیں شہروں میں تو ویسے بھی کوئی نہیں پوچ مجھتا کوئی مار رہا ہے جا زندہ ہے کوئی کسی گھر آتا جاتا نہیں بس خود ہی پہل کرنی پڑتی ہے پہل خود ہی کرنی پڑتی ہے جانا پڑتا ہے کسی گھر تو پھر لوگوں کو بھی مجبور ہو کے آنا پڑتا نہیں تو آج کل کوئی حالت نہیں ہے بس اللہ سب پہ رحم کرے اللہ سب مسلمانوں پہ پوری دنیا پہ رحم کرے اور تھانڈ کر دے محول اچھا کر دے اور ہم لوگ کو بھی ویسے دراخت وغیرہ زیادہ زیادہ لگانے چاہیے دراخت تو کاتی ج جا رہے ہیں لوگ تو کہاں سے پھر تھانڈ ہوگی گرمی بڑی جا رہی ہے ہم سے یہاں گرمی برداشت نہیں ہوتی تو آگے ہم جا کے جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کیسے گرمی وہاں کے برداشت کریں گے تو بس اچھے کام کرنے چاہیے جو بھی بھلائیاں زیادہ زیادہ بھلائیاں کرنے چاہیے لوگوں کے ساتھ اچھے سے اچھے کام کرنے چاہیے لوگوں کی مدد کرنے چاہیے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے غریب جو لوگ ہوت اللہ حمدللہ سے گزارہ ہو رہا ہوتا ہے جو بیچارے روزدانہ کے دہاڑی والے ہوتے ہیں ان کا بہت مشکل حالات ہے تو ان کا پتہ کر لینا چاہیے کبھی نہ کبھی ان کی بھی تھوڑی بہت ہیلپ کر دینی چاہیے تو جتنا ہو سکے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے تو بس آپ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں میں بھی آپ سب کو دعاوں میں یاد رکھ رہی ہوں میری ویڈیو کو فل واج کیا کریں لائک شیئر ضرور کا دیا کریں اور اللہ پاک سب یوٹی برز کو نئے ہیں یا پرانے سب کو کامیاب کرے تو جناب یہاں بھی ہو گئے ہیں میرے کپڑے سارے دل گئے ہیں تو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ